شاہ صاحب ڈاکٹر حیدر شاہ صاحب سے پہلے ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ سید عثمان صاحب ہی آگئے ہیں جی انہوں نے کوئی دس سوالات تھے کسی قادعہ نہیں مل رہی نہیں ان سے کیے ہیں شاہ صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ جی جی مفتی صاحب میں سن رہا ہوں جی وہ آپ سوال کر لے تھا کہ میں امتدار نہیں ان کے جوابات دے دوں تو پھر سٹریم ہم یہ کرتے رہیں گے پہلا سوال تو یہ اس نے مجھے جس طرح پوچھا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم جنی وہ لوگ جو ہیں ناوز بلہ ہم تو نہیں ہیں وہ لوگ مرزا قادعانی کو امام مہدی مانتے ہیں اس نے کوئی رسول نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاپا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آخری نبی ہیں اور جو مرزا غلام قادعانی ہیں وہ انبی ہیں اور یہ ایک ترہیتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے شو کس کا آ رہا ہے یہ پتہ نہیں شوک کہاں سے آ رہے اور کس کا آ رہا ہے شاہ جی آپ کی طرف سے یہ شاید نہیں میں نے تو سید حیدر علی شاہ صاحب کی طرف سے تھا انہوں نے میں نے بیک سویچ کر دی یہ بعد میں لے لیتا ہوں اچھا چلیں چلیں جی دوبارہ ریپیٹ کیجئے پہلا قادعانی مرزایی کا کیا سوال ہے اس کا پہلا یہ عقیدے کا سوال ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ ہم مرزا کو امام میدی مانتے ہیں نبی رسول نہیں مانتے یہ ہی ہے ہاں جی وہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے مات تحت ہی ہے اور یہ ترہیتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے نہیں 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 یہ تین چار سوال آپ نے کٹھے کرتے ہیں ایک سوال ہے کیجئے تاکہ مجھے جواب دے میں سانی جائے کہ جی اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم مرزا کو امام میدی مانتے ہیں چلیں یہ سوال تو ویسے بھی ہماری سٹریم سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ آج یہ ہمارا تھا کہ مرزا جونئر جیل میں یہ کہتا ہے کہ قادیانی مردیوں کو یہ حضور سارا سے بادتر تو نانا کرو نا کیونکہ وہ اس کے پھٹی کے پھٹر ہیں نا تو یہ بھی آپ کا بھی سوال کے مرزا قادیانی کے فالور اور ہمائیٹی کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو امام میدی مانتے ہیں نبی الرسول نہیں مانتے اس کا جواب ہی میری کتاب قادیانی کلمہ کے اندر موجود ہے یہ اپنی کتاب میں گھول لیتا ہوں اور حوالہ جاتی ہے یہاں سے دے دیتا ہوں پہلے تو یہ فیرس دیکھ لی جئے گا اس فیرس کے داحت ہر چیز آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب یہ کتاب انگلینڈ میں آویلیبل ہے آپ پی ڈی ایف مجھ سے لے لیجئے گا ہرڈ کو بھی انگلینڈ میں بیجی جا سکتی ہے تو وہ اصل میں ہمارے پاس ہرڈ کپی جتنی بھی ہماری کتابیں وہ ذرا ختم ہوئی ہیں تو اگر شاہ جی آپ چھپوا کے اس کو انگلینڈ کے اندر تقسیم کروانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو یہ جانا ہے آپ مجھے پی ڈی ایف فائل اس کی بھیجئے گا میربانی جی جی میں پی ڈی ایف بھیجئے اچھا جی یہاں پر دیکھئے حوالہ جات جب آگے جاتے رہتے ہیں قادیانی دلائے ایک تو یہ کہ قادیانیوں کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے اقائد محمودیہ نمبر ایک صفحہ سات یہ اصل سکین کتاب کے آخر میں مجھول ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب قادیانی مردینیوں کا کلمہ ہے لا الہ مرزا غلام احمد رسول اللہ اگلی بات یہ دیکھئے کلمہ الفصل کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون کے اوپر مرزا قادیانی کا چھوٹا بیٹا یعنی چھوٹا بشیرہ بشیر احمق ام میں سیرت المہدی کا مصنف وہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم خاتم النبیین کو دنیا میں محبوظ کرے جیسا کہ آئیت آخرینا منہوں سے ظاہر ہے پس مسیح موتر لہ شنوار خود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لئے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتا وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے اور وہ کون ہے وہ مرزا قاضیہ نہیں ہے تو یہ تھا کئی سوالوں کا جواب ایک تو یہ کہ نہیں ہم تو امام میدی مانتے ہیں مرزا قاضیہ نہیں کہتا ہے کہ میں محمد ہوں میں دوبارہ دنیا میں آیا ہوں دوبارہ دنیا میں میں خاتم النبیین خاتم النبیین اصل میں میں ہی ہوں اور خاتم النبیین جب آپ نے آپ کو کہا دیا تو نبوت کا دعویٰ بھی بیچ میں خود ہی آگے آٹومیٹ کے لئے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی یہاں تو کوئی دعویٰ ماہ دیجت نظر نہیں آتا یہ پہلا حوال ہے جی آگے آگے یہ ایک حوال ہے کلمت الفصل صفحہ ایک سو پانچ کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا یہ حوال آپ کے ساتھ میں یہ ایک کتاب ہے تذکرات المہدی صفحہ تین سو سات کے اوپر یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے ایک بڑے مشہور مروح سے جادہ نشین سے لے کے یہاں ہمیں رسول فرمایا ہے یہ خلاصہ یہ ہے کہ مرزے قادیانی کا ایک مریض یعنی قادیانی مرضی وہ آ کے کہتا ہے مرزے قادیانی کو کہ بار ایک بندہ تھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کبھی تم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو مرزے قادیانی کے عمدی نے کہا کہ ہاں میں تو پانچ ٹائم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں یعنی مرزے قادیانی کی تو یہ بات اس نے آگے مرزے کو بتائی تو مرزے نے کہا بابا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے بے شک صاحب زادہ صاحب لکھ دو اور قطی طور پر لکھ دو ہمارا وجود آنج رسل اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے مرزے قادیانی نے کہا ہاں میں محمد ہی ہوں یہ تم نے صحیح جواب دی تو جو میری زیارت کرتا ہے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کرتا ہے ماظر اللہ کیونکہ تمہیں میں میں دوبارہ آئے ہوں مجھے دوبارہ اللہ نے بھیجے یہ اصل میں قادیانی مرضی یقید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جنم ہونے تھے ایک جنم مکہ میں ہوا مدینے میں مدخون ہوئے اور دوسرا جنم چودہ سو سال کے بعد قادیان کے اندر ہوا جو کہ مرزا قادیان ماظر یہ تمام ہوا علاجات میں اگر پڑھوں تو بڑا وقت مجھے چاہیے کتاب آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ قادیانی مرضی کا یہ جو کہنا کہ نہیں جی ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں مرزا قادیانی نے تو خود اس کے اوپر میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں مرزا نے کہا کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری مفدوش ہیں کل مادوم ہیں اور غیر موتبر ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو امام مہدی کا عقیدہ تو آیا ہی احادیث کے اندر ہے قرآن میں تو کہیں پہ ہے ہی نہیں تو جب قرآن کے اندر بھی نہیں احادیث ساری کی ساری ضعیف ہیں اور موضوع اور منگڑت ہیں تو پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے تو یہ جوت اور فراد کرتے ہیں بعض قادیانی کیونکہ قادیانیوں کے مختلف طولے بن گئے ہیں کئی قادیانی مرضی سرقیں ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں کئی مرزا قادیانی کو خدا مانتے ہیں کئی مرزا قادیانی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کئی اس کو مریم بی بی مانتے ہیں کئی اس کو مسیح مانتے ہیں کئی اس کو مسیح مہود مانتے ہیں کئی اس کو مجدد مانتے ہیں کئی اس کو امام مہدی مانتے ہیں کئی اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں کئی اس کو مناظر اسلام مانتے ہیں تو کاربینی مردی سینکڑوں تو گروہ بن چکے ہیں ٹھیک ہوگی شاہ جی پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ کوئی مدید پوچھنے ہیں آپ نے پہلے سوال کا جواب مل گیا اور ادھر ہی کلیر ہو گیا ان کا سارا عقیدہ اب آپ کو اس ٹیم تقریباً ستاٹھ حمدی دیکھ رہے ہیں اس لوگ کو تو اگر ان میں تھوڑی سی سوچ سمجھ ہوگی تو پہلے عقیدے میں یہ غلط ثابت ہو گیا ان کا جو پروفٹ ہے جو بھی ہے ان کا اور ادھر سے سارے سوالوں کا بھی رات دو جاتا لیکن پھر بھی میں آپ کے آگے وہ بھی سوال پیش کر دیتا ہوں جو انہوں نے آگے اور مجھ سے کہیے تھے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا جی کہ ہم وہ آپ کو بھی ہمارے عقائد سارے وہی ہیں اس میں تھوڑا بہت تو یہ جواب آپ نے دے دیا لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا جو ہم مرزا خلام احمد کو نبی مانتے تو ہم قبلہ قادیان کی طرف موڑ لیتے ہم نماز بھی مکہ کی طرف پڑھتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ ادھر یورپ وغیرہ سے یہ جا سکتے ہیں جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو یہ ادھر جا کر عبادت حج بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں عمرہ بھی اسی طرح کرتے ہیں تو اگر وہ ان کا نبی یعنی وہ مطلب وہ ہمارا ہم اس کو نبی مانتے تو وہ قبلہ قادیان کی طرف اس نے کیوں نہیں موڑا ادھر ہی کیوں رکھائے یہ سوال ہے اچھا جی یہ سوال ہے پہلے تو یہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کہاں سے یہ قائدہ قلیہ بنائے کہ لو جی اگر ہم اس کو نبی مانتے ہوتے تو جناب ہم اپنا قبلہ قادیان کو بنا لیتے یہ قلیہ کہاں سے بنائے آیا قرآن سے یہ قلیہ بنائے یا حدیث میں رہے یہ قادیانیوں سے لاد میں پوچھئے یہ میرا پہلا سوال آپ لکھ لیتی اگلی اگلا جواب قادیانی مرزنیوں کا قبلہ واقعی قادیان ہے وہ میں ثبوت دے دیتا ہوں کتاب کا نام ہے خطبات محمود صفحہ ہے دو سو چون وہ قادیانی مرزنیوں کا خلیفہ کہتا ہے آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے حج تو مفید ہے مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ نہیں حاصل وہ حاصل نہیں ہو سکتی یعنی جو مسلمانوں والا جو حج جینا اس کی جو اصل غرض تھی وہ حاصل نہیں ہوتی وہ اصل غرض وہ چونکہ جو قادیانیوں کا قادیان کے اندر جو ہو رہا تھا جلسہ تو وہ کہہ رہے اصل حج یہ ہے آج جلسہ یہ ہے احمدی ہے سمجھتے ہیں یہ تو اس نے فراد کیا جوتھ بولا یہ ان قادیانیوں کا یہی ڈراما اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے دیکھو جی دیکھو جی یہ قتل کار رہے ہیں ہمیں جی قتل کار رہے ہیں جی قتل کار رہے ہیں جی ہمیں جی قتل کار رہے ہیں سب ڈرام میں یہ صرف اور صرف جناب باہر کی وہ سیاسی پناہ لینے کے لیے انگلینڈ کے اندر جرمنی کے اندر کینیڈا کے اندر رونا دونا یہ ڈالتے ہیں دیکھو جی دیکھو مسلمان قتل کار رہے ہیں ہمیں قتل کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ بھی قاتل ہے یہ قادیانیوں کے مرزنیوں کے خلاف ہے تو یہ مسلمان یہ مول بھی بھی قتل کرتے ہیں یہ قتل قتل انہوں نے موہ پہ رکھا ہوتا ہے بس ڈرامے والی تو جو احمدیوں کو قتل کر دینے بھی جائر سمجھتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ٹھیک ہو گیا جی قادیانیوں کا جو حج ہے وہ قادیان ہے قادیان کے اندر جو قادیانی جلسہ کرتے ہیں وہ ان کا حج ہوتا ہے اور ان کا یہ جو قبلہ قابہ ہے وہ قادیان ہے کیوں کہ قادیان کے اندر مرز قادیانی کی قبر ہے اور ہم مرز قادیانی کو یہ خدا مانتے تھے خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے کیونکہ مرز قادیانی نے خود کہا کہ رائیتونی فی المنام این اللہ و تجکانتو انہانی ہوا میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں تو چونکہ مرزے قادیانی کو وہ اللہ کہتے ہیں مرزے قادیانی کی قبر کو اللہ کا گھر وہ سمجھتے ہیں تو اس کا وہ تواف کرتے ہیں وہیں وہ جلسہ کرتے ہیں تو مرزیوں کا قبلہ قابہ مکہ مدینہ سب کچھ کہا دیا جی دوسرے سوال کا جواب ہو گیا جی بالکل ہو گیا اور ان میں دو تین سوالوں کا جواب ہو گیا جو پہلے والے اعتقاد میں تھا تو وہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا کیونکہ سوالوں کا اگر وہ اکل مند ہوں گے تو انہیں سمجھ آئے گی گیا یہ قتل صحیح ریلیٹڈ کیونکہ قتل کی بات ہوئی ہے تو یہ بھی ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں آپ ہمیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں تو میں نے اس کو سیدھا کہا کہ میں آپ کو مرتد سمجھتا ہوں میں نے اپنا ذاتی کہا اسلامی روح سے تو مفتی صاحب آپ بتائیں گے کہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں تو اگر ہم وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں آپ ہمیں مرتد سمجھتے ہیں اقلیت نہیں سمجھتے تو مرتد کو تو آپ کہتے ہیں کہ جاں ملے اس کو مار دو تو ہم پاکستانی قانون کے مطابق کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں جو انیس سو پاکستان میں یا مرتد ہیں یا کیا ہیں یہ پاکستانی قانون کے مطابق گزارہ یہ ہے شاہ جی اس کے سوال کا جواب یہ کہ یہ جوت بولتے ہیں فراد یہ لوگ ہیں اب فراد جوت دجل کا کوئی جوار تو نہیں نہ ہوتا جوت بولنا جوت کے کپاؤں تو نہیں ہیں الزام ہے یہ بہتان ہے یہ بہتان لگاتے جاؤں جتنا بھی لگاؤں اب یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سید ہوں اور میرے اوپر یہ الزام لگائے بہتان لگائیں جھوٹ بولنے فراد کریں مجھے کہیں یہ تو موچی ہے اب میں مطلب کیسے ان کو ثابت کروں یا کروں مطلب ایک بندہ جب کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اب جھوٹ کا کیا مطلب سورج نکلا ہو سار پہ ہو تو کوئی کہے کہ نہیں یہ سورج تو نہیں نکلا تو اس کو کیسے آپ پھر راضی کریں گے جناب اس کو راضی نہیں آپ کر سکتے اس کو مطمئن نہیں کر سکتے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو کسی پاگل خانے میں منٹل اور اسپیٹل کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی سپیشلسٹ کے پاس اس کو لے جیں اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت یہاں پر کہ جہاں پہ ملیں گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ مرتض ملیں قتل کر دو جھوٹ ہے تو بھئی نائی تو یہ ہمارے اسلام کا قائد ہے نائی کسی یہ مولوی نے کہا ہے نائی کسی سیاستدار نے کہا ہے نائی کسی وکیل نے کہا ہے نائی کسی جج نے کہا ہے نائی یہ مطلب سیرے سے یہ بات ہی افراد ہے کہ لو جی مرتض ہے یہ قادیانی مردئین ہیں پہلے تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مرتض اچھا کہ یہ مرتض ہیں تو لہذا مرتض جہاں پہ بھی ملیں ان کو قتل کر دو یہ ان کا پن حالانکہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں مرتض سمجھتے نہیں ہم تو تمہیں زندگ سمجھتے ہیں قادیانی مردئین کو ہم زندگ کہتے ہیں مرتض تو نہیں کہتے دوسری بات دوسری بات کی قائدہ کلیہ بنایا کہاں سے بھائی ہمیں بھی بتا دو وہ ہمیں جج سے ملوا دو وہ ہمیں وکیل سے ملوا دو اس سیاستدان سے ملوا دو اس مولوی صاحب سے ملوا دو اس کتاب کو دکھا دو کہ جس کے اندر یہ ہو کہ بھائی یہ قادیانی مردئین مرتض لہذا جہاں پہ ملے ان کو گولی ٹھوک قتل کر کے سانس لے رہی ہے تو میرا پتر اگر یہ قانون ہوتا نا تو تمہارا ربوہ یہاں پہ ابھی نہ ہوتا یہ بات ڈرامے بات کیاں کر لو جتنی بھی کرنی ہے ڈرامے بات کیاں کہا تو کوئی حال نہیں وہ چوینڈے کے اندر دندناتے پھرتے ہو تم اور بھی کئی جگہوں کے اوپر تھر ایلی کے اندر تم آت تم ہو ادھر سرہاد کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر تمہارے مردوارے ہیں قادیانی تو ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں اگر اتنے ہی مطلب تمہیں قتل گارت گری ہوتی نا تو بیٹا میرا کوئی ایک بھی تمہارا ادھر مردی نہ ہوتا جوٹ بولنے تو جتنا مردی پھر بولنے فراڈ کرنے تو کرتے رہو اس کا کوئی حال تو نہیں جی شاہ جی بہت مہربانی شاہ جی یہ جو آپ نے ابھی جواب دیا نا یہ بالکل ان کو ان کا عائنا دیکھا دیکھا دیا کہ پاکستان میں کوئی ان پہ کوئی گتلو گارت نہیں ہو رہی یہ بس اس کا بھانہ ڈونڈ کے ادھر آکے بس سیاسی پناہ لیکن انہوں نے کاغذ لینے ہوتے بڑی مہربانی شاہ جی ان کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے شاہ جی طریقہ یہ ہوتا ہے شاہ جی اپنے گھر میں انہوں نے نہ کوئی وہ بابا قیدی آزم کے زمانے کا کوئی ٹی وی رکھا ہوتا ہے سکیا سڑیا اچھا جی وہ پرانے زمانے کی فریج بھی رکھی ہوئی ہے وہ جو ٹین ڈبا ہوتی ہے گھر میں کٹھی کریں گے اب اپنے تین چار یاروں کو کہیں گے یار اینجی کرو کہ پتر اپنی داڑیاں بدا لو اپنی شیپ شیپ بڑھا لو یہ پلانی ہوتی ہے دو مہینے کی داڑی وہ بڑھا لیتی ہیں سر پہ کوئی ٹوپی چوری کرتے ہیں مسجد سے اینجی ہے تو چور نا وہ سر پہ رکھ رہے ادھر سے ان لڑکوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے گھر کی وہ ٹی وی شی وی جو میں لے کیا ہے ان کو ٹین ڈبا ان کو پھینکنے باہر اور اس کو لگا دینی آگ سمجھائی کہ نہیں شبرات شادی بیانت جنہیں بمب نہیں چلاندے بمب پھورد کوئی ایک دو بمب چلانا اندر ماچس دیتیلی لائن درم دیواد آئے گی اچھا ادھر سے تین چار لڑکوں کو کہیں گے تم کیمرے لے کے کھڑے ہو جو بس اب یہ کام شروع ہونے لگا ہے اب جب یہ ساری جناب وہ پہلے آتے ہی نا وہ جو مصنوعی اور بنابتی انہوں نے مولوی بنائے ہوتی ہیں وہ آتے گا لیے انہوں نے کہا تیری پیندیو تیری مادیو مرضیہ آ دی انہیں نکل باہر اتنو اید کر دینا ہے آئی تنو دی چھڑنا نہیں میرا پتڑ اب وہ کیمرے رکار کر رہا ہوتا ہے پلین ہوتا ہے بھائی ایسے ایسے کر رہا ہے رمے بھائی وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یا تصویر میری لئے آتے ہوئے احمد وہ کیمرہ لے کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں ایسے بڑے سیانیت ہوتے ہیں احمد کسے ٹھوڑ گیاں میں کروں میں کروں وہ ایسے نا ایسے کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی وہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے وہ ایسے تصویریں بھی کھینچے جاتے ہیں جلدی جلدی تصویریں کھینچ لو جلدی جلدی اے نا آپ کے بھجن کو پہلے پہلے تصویریں تمہیں ہاں ساٹھ کے چلے آجے جلدی جلدی ایسے سے یہ نا جناب پیسے دیتے ہیں دو چار پانچ ہزار رپیہ میڈیا کو آپ کو پتہ یہ ہوتے تو کانکتر ہیں نا یہ خباروں والے اور یہ ٹی وی چینل والے یہی تو ان کو خبر چاہیے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہے بھائی یہ حملہ ہو گیا ہے مغلویہ نے کہتے ہیں حملہ جلدی جلدی آنے اب وہ سارے ان کو بنا کے وہ بھی وہ تصویریں پہ دلال دلال کھینچ کے جلدی جلدی خبریں نشر کرتے ہیں چونکہ ان کو چلانے ہوتے ہیں اپنے اخبار ڈرامہ ہوتا ہے نا سب ڈرامہ یہ پلان ہوتا ہے یہ اپنا وہ وہ تراشے لیتے ہیں وہ ویڈیو جو یوٹیوب پہ خود پھینکتے ہیں خود یہ چینلز کو بھی دیتے ہیں یہ ویڈیو چلاؤ اس کو چلانا ہے تمہیں ڈرامہ ہوتا ہے یہ پھر باہر جا کے سیاسی اپنا جب لینے ہوتی ہے یہ ان کو دکھاتے ہیں یہ دے ثبوت پہ تو ابھی تین چار دنوں میں ہے کہ ایک جرمنی کے ایک صاحب ہیں میں نام نہیں ان کا لیتا یہ سارے قادیانی مردئی ان کو جانتے ہیں اس بڑا آدمی یہ بچارہ اس کو انہوں نے اتنا زلیل کیا ہے اتنا زلیل کیا اس کا خصور کیا تھا خصور یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مردہ قادیانی جوٹ ہے انہوں نے پلان کیا تو اس کو دہشتگر ٹیروریسٹ بنایا کیسے بنایا میں نے ان سے پوری سٹوری سنی انہوں نے یہی بتائی انہوں نے کہا جی انہوں نے میری ویڈیوز کی کٹنگ کر کے تو پتہ نہیں یہ اپنے گھروں کے اوپر حملے پروا کروا کے وہ ساری میرے اوپر ڈال دیئے ہنجی کرنے کے بعد ایک طفانے بتمیدی بفا کر کے مجھے ٹیروریسٹ بنا کے وہ ابھی پتہ نہیں کوئی ستارہ سالگار پر سندرہ سال جیل میں رہے ہیں وہ ابھی چھوٹکے ہیں یہ ہوتا ہے پلان ڈرامے بادیاں ہوتا ہے سب ڈرامے بادیاں سب کھیل ہوتا ہے پلان ہوتا ہے سمجھے ہی کہ تو قادیانیت مطلب جس کی بنیاد بیس ہی چھوٹ کے اوپر ہے یہ پورا مذہب چھوٹ کے اوپر کھڑے اور یہ پلانر لوگ ہوتے ہیں یہ پسے پردہ رہ کے پلان کرتے ہیں جب جب گولی چلتی ہے پاکستان کے اندر جب جب مسلمان مرتے ہیں اس گولی کو چلانے والا بندے کو گھرانے والا مسلمان کو گھرانے والا قادیانی ہوتے ہیں اسے پردہ وہ کھڑا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتے نہیں چلتا یہ ہوا کہ وہ جب وہ بامدما کے ہوتے تھے مسجدوں کے اندر سنا تھا آپ نے کہ نہیں وہ فسادات کھڑے ہوئے تھے دیوبندی شیعہ کے خلاف دیوبندی شیعہ کے تو بڑے جناب ادر سے دیوبندی مار رہے تھے ادر سے شیعے مار رہے تھے وہ کہہ رہے تھے شیعہ مار رہے یہ کہہ رہے تھے دیوبندی مار رہے ایسا نہیں تھا وہ کاریانی تھا ہر تمہاری گولی کے پیچھے تمہاری بمب کے پیچھے تمہارے بندے مارنے کے پیچھے مسلمانوں کا تو اتنا قتل عام ہو رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا ہم نے نہیں کبھی شور مچایا ان کا کوئی مرتا بھی نہیں آئے قاد یعنی مرضائی کے گرانے کیونکہ ایک مکھی بھی مار جائے تو پوری دنیا پر اچھا لیں گے اوہ مکھی مار گئی یہ ساڑھیں مرضائیوں دیکھا کتنے امن سکون سے تم پاکستان میں رہ رہے ہو آج تک کوئی ایسا میں نے تو نہیں سنا دیکھا یہ فتح کرتے کی ہیں شادی کرتے یہ ہیں یہ جان بوجھ کے خود اپنے مرضواروں کے اوپر درامے بعد اس طرح کی کروا کے نا شور دانے میں دیکھو ہمارے مرضوارے کے اوپر گرا دیا جلا دیا ظلم و ستم ہو گئے سب درامے بعد تمہارے مرضواروں کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا حالانکہ پاکستان کا قانون ہے یہ پاکستان کی اسمبلی 1974 کی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شبیح مسجد کی نہیں بنا سکتے اپنی عباد زگا کے تمہاری آج لہور کے اندر جا کے دیکھ لو تمہارے مرضوارے کئی جگہ کے اوپر جامعہ نیمی آن کے قریب تمہارا مرضوارہ ہے آج بھی منارے بنے ہوئے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہیں میں خود ربوے میں کئی دفعہ گیا ہوں جناب نگا ادھر اندر تمہارے جناب وہ سارے تم نے اپنی عبادت گاہوں کے سب مسجدوں کا نام جو دیا تم نے وہ منارے بنائے ہوئے ہیں محراب بنائے ہوئے ہیں ہر چیز ہے تم آج بھی کلمیں پڑھتے بھی ہو لکھتے بھی ہو قرآن کو قرآن کہتے بھی ہو اللہ کو اللہ کہتے بھی ہو پیسے پردہ یہ ہے وہ آپ نے سن لیے محمد کہتے ہو لیکن محمد کو انہیں وہ تم لوگوں کو پتے ہیں قرآن کو قرآن کہتے ہو لیکن قرآن کونسا یہ مرزے پر نازل ہوئے ہیں عبادت ہم کرتے ہیں دیکھو مسجد ہم نے بنائی ہو داڑی رکھی ہوئی ہے بھائی یہ مسجد کس کی ہے یہ یہ لاش کی کالے اور کالو ہی ہے یہ مرزا قادیہ انہی کی ہے مرزے قادیہ انہی کو ہم سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس نے اپنی منام میں اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا تھا اور اس کو پھر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ یہ وہ خدا کا بیٹا بھی یہ ہے خدا کی بیوی بھی یہ ہے ہم تو اس کی عبادت کرتی ہیں یہ پیسے پردے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے ہاں نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں دیکھو لا الہہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ بھرد کرو لا الہ اندر خانے کے اندر خانے یہ حقائق بول رہے ہیں تمہاری کتابیں بول بول کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیہ انہی اللہ ہے مرزا قادیہ انہی اللہ مرزا قادیہ انہی محمد ہے مرزا قادیہ انہی محمد ہے یہ نہیں لوگوں کو بتائیں گے یہ تو بتانے ہی نہیں ہے نہ نہ یہ بتایا تو ہمارا کو دکھان بند ہو جانے ہیں اس لیے تو مرزا جونگر جیل میں چیخت ہے وہ کہتا ہے ان کو یوں دون سارا سے باتر تو نانا کہو اور نئی یار انہم جب ہی آن پاؤ تو یا بھی تو تو اڈے پر آئی نے نا تو یا بھی تو ایک فرقہ ہی نے نا شاہ جی سمجھ گئے آپ جی بالکل مفتی صاحب وہی اتقادات میں ایک اور بھی اس نے مجھے میسج کیا کہ یہ بھی پوچھو ذرا ان سے وہ اتقادات میں ہی رہ گیا عقیدہ میں ہی رہ گیا تھا کہ ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں امام مہدی کو ماننا جو بندہ اگر امام مہدی انشاءاللہ ہمارے نزدیک تو بھی انہوں نے آنا ہے تو جب وہ آئیں گے اور جو ان کو نہیں مانے گا کیا وہ کافر ہوگا وہ جب آئیں گے اس کا جواب دینے لگو وہ جب آئیں گے نا وہ دیکھی جائیں گے وہ جب آئیں گے نا وہ تشریف جب لائیں گے کہ تم مسلمانوں کے کافر ہو ابھی تو تم اپنے ایک گھر کے اپنی منجیتہ لے ڈانگ پھیرو نا تم تو یہ کہتے ہو کہ امام مہدی کے مطلق جتنی بھی دیسی ہیں سب مخدوش ہیں ضعیف ہیں نا قابل قبول ہیں مانتی نہیں تو پھر امام مہدی کا قیدہ آیا کہاں سے یہ بھی تو بتاؤنا ہمیں وہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں جو ماننے گا نہیں ماننے گا وہ چھوٹو مسلمانوں کے اپنے معاملے مسلمانوں کے اندر بھی دو بڑے بڑے گروہ ہیں ایک کہتا ہے کہ بھائی امام مہتی تشریف لائچکے ہیں وہ ایک گار کے اندر مستطر ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں ہم منتظر ہیں اس لئے ان کو وہ کہتے ہیں مہدی منتظر منتظر سوری جن کا انتظار کیا جا رہا ہے تو مہدی منتظر ان کو کہتے ہیں ایک گروہ تو وہ ہے ایک گروہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قرب قیامت میں وہ پیدا ہوں گے قابط اللہ کا پواف کر رہے ہوں گے تو علماء وقتوں کی پہچان کر لیں گے امام مہدی امامت کروائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ ان کی امامت اقتداء منمات پڑے گی یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے مسائل سے تمہیں کیا لینا دینا مرضی یوکار یا نہیں مسلمانوں کے تو لکھو مسائل ہم کافر ہوں یا مسلمان ہوں یہ چھوڑو ابھی تو اپنی خبر لو اور اپنے مطلقہ جو تمہارے اوپر اتنے اترازات اتنے سوالات ہیں ان کے جواب ہمیں کب ملیں گے کیسے ملیں گے وہ تو تم نے دیئے کوئی نہیں اوپر سے ہمیں سوال کیے جاؤ کیے جاؤ شاہب باش بھائی یہی کام مرزا جونئر جیلمی کر رہے ہیں مطلب مرزا جونئر جیلمی کے اوپر کوئی ایک لاکھ اترازت ہو چکا ہے لگ پر ایک لاکھ ترک سے وہ کافر مرتد زندگی ثابت ہو چکا ہے لیکن وہ آگے مزید سوالات پر سوالات اس نے دبا کے رکھے ہوئے وہ بھئی جو ہم نے سوالات علماء اسلام نے لکھوں کی تدازمیں کی ہوئے ان کے جوابات کون دے گا وہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ ان کے میں نے جوابات نہیں دے ہم مزید سوال پر سوال سوال پر سوال ہر ویڈیو کے اندر اترازات 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 اور جو اس پر کیے گئے آج تک نہیں آپ سنیں گے اس نے کچھ تو یہ سب میں قادیانی طرز پر کام کر رہے مرزے قادیانی کی طرز مرزے قادیانی کی زندگی کے اندر ہی ہزاروں علماء کی طرف سے اترازات اور سوالات آ چکے تھے اس نے کبھی کوئی جواب نہیں دی وہ سوالات کرتا تھا اگلے پر اگلے پر اسی کی طرز پر مرزہ جونئر جیلوی کام کر رہے ٹھیک ہے جی شاہ جی اور کچھ ہمارے لائے ایک بات میں میں مفتی صاحب بہت حیران ہوں بھائی سے بات کر کے ان سے کہ یہ واقعی ہے جتنے بھی احمدی ادھر ہیں جن کے ساتھ میری کوئی بات چیت ہے وہ محمد علی کو بہت زیادہ سنتے ہیں بڑا حیران اس بات میں میں واقعی بہت ہے شاہ جی شاہ جی ہم کہے ہم کہے تو مجرم بن جاتے ہیں ہم کہے تو ہم یہ بڑا لڑاکہ بولوی ہے تو لڑاکے باندھ تو تم جو مرتی کرتے رہو جو مرتی کر رہو وہ کچھ بھی نہیں یار شاہ جی میں 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 نہ سوشل میڈیا کا کیڑا ہوں کیڑا اس سے ایک ایک چیز پر نظر میں اللہ پاک نے وہ اصلاحیت ہوتی ہے اللہ پاک نے مختلف انسانوں کو مختلف اصلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے تو مجھے اللہ نے یہ اس نعمت سے نوازہ ہے میرے ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے کون کیا کرتا ہے اور یہ بڑی پرانی میری یاد ہوتا ہے میں کہتا ہوں ان کا کوئی ایک سوشل میڈیا کا چینل ایسا نہیں ہے قادیانی مرزینوں کا جس کے اوپر مرزے قادیانی کی ویڈیو ادھنا رکھی ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ یہ لوگ پرموٹ ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا ہاں جن لوگوں نے تو دیکھی ہیں ان کو پتہ ہیں مرزا جنئر وہ دیکھے کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے اقیدے کی مرزا جنئر جیلیمی نے تائید کر دی ہے یہ دیکھو جی ہمارے اقیدے کی مرزا جنئر جیلیمی نے تائید کر دی ہے یہ تھا وہ طریقہ پہلے ایک مہرا وہ لے کے آئے اس کو داڑی رکھوائی پاک بند ہوائی اس کے بعد اس سے وہ باتیں کہلوائی کہ جو ان کا اقیدہ تھا یہ ایک پلین تھا کہ اس ایسے ہوگا یہ میں نے آپ کو کہا یہ پلینر ہوتے ہیں کادیا پلین کرتے ہیں سیاسی ہوتے ہیں بہت دیارہ تو یہ ہے اور شاہ جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ جو بھائی نے مجھ سے پوچھا انہوں نے انہوں نے کہا جی جتنے بھی یہ مولانا حضرات ہیں یہ جب مرزا قادیانی کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں یعنی اس کی ذات ایسی تھی وہ ایسا تھا یا ویسا تھا یہ ہمیشہ تب کرتے ہیں جب ان کے بقول اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے اس کو وہ سارے مجدد کے پتہ نہیں کیا مانتے تھے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالی ضرور شاہ جی بڑا ہم سوال ہے یہ بڑا ہم سوال ہے اور دنیا کا ہر قادیانی تقریباً یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب میں ضرور دوں اچھا گزارہ یہ ہے کہ نبی مرزے قادیانی کو تو تم نبی کلیم کرتے ہو نا نبی کلیم کرتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آکے اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو منواتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو میں تمہارے پاس چالیس سال بچپن بھی گزارا شباب بھی گزارا چالیس سال ہو گئے ہیں مجھے تم مارے اندر رہتے ہوئے کیا تم نے کبھی میرے اندر کوئی خیانت دیکھی کوئی بے حیائی دیکھی کوئی انسانی غلازت والی چیزیں کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جو انسان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے صاف ستریں آپ تو صادق اور امین ہیں آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ بڑے باہیا ہے آپ بے حیائی نہیں ہیں آپ ہم سب کے اندر سے انوکھے ایک انسان ہم اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے نبی اپنا دعویٰ یا اعلان نبوت کا اعلان وہ بعد میں کرتا ہے جب وہ اس کی ذات کو مان لیتے ہیں تو پتہ کیا چلا ذات پہلے ذات پہلے تعلیم دعویٰ اعلان بعد میں تم بھئی جو کہتے ہو تم جو دعویٰ کرتے ہو تیرے دعویٰ بعد میں ذات پہلے ہم تو تجھے کچھ بھی نہیں مانتے لیکن تم تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو نا یا اپنے مرزے کو نبی کہتے ہو نا تو نبی کا ایک دفتور ہمارے پاس موجود ہے کہ ذات اس کی پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مرزے قادی علی نے دعویٰ نبوت کب کیا تھا کہتے ہیں جی اس نے انیس سو ایک کے اندر یا انیس سو کے اندر اس نے دعویٰ کیا تھا ٹھیک ہے مرزے قادی علی پیدا کب ہوا تھا کہتے ہیں جی مرزے قادی علی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں انیس سو اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس کو پیدا ہوا میں نے کہا چلو اٹھارہ سو انتالیس کو لے گو ایک سال بات دی جائے گا نا ایک سال مردہ جی بڑے ہو جانتی کوئی جی تو اٹھارہ سو انتالیس سے شروع کرتی اٹھارہ سو انتالیس سے لے کر کے ہم نے جانا ہے انیس سو تک کتنے سال بڑے چاہ جی کرو نظر جو اٹھارہ ساٹھ سال دا ہو گیا ایک اکاٹ سال کر لو یار اکاٹھ سال اکاٹھ سال کر لو یار اکاٹھ سال مردہ جانگے جی کیوں کہ مرزے کادیان انہیں اپنی ایک شملی چھڑی سی کہ میرے خدا نے نا میں وہی نظر کی ہے کہ تیری عمر چڑی ہے نا چوراسی سال یا چھاسی سال یا ستاسی سال ہوئے گی ہے لیکن ایشورلی تو نے چھڑی چھڑی مرزا کادیانی مار گیا جناب ساٹھ سال بھی پورے نیسان ہو بلکہ کننے سال تھارٹھ سال تقریباً تھارٹ سال دیو مردہ مرزا کادیانی مار گیا تو اب وہ ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ چوراسی سال اللہ لے انہیں جبی پیش گئی کسی سی انہوں کسی طریقے دیار پورا کرونا یہ انہوں کر دینے نہیں جی مرزا کادیانی پیدا جڑایا سی اٹھارہ سو اکتیس کے پیدا پیاس اٹھارہ سو اکتیس کے پیدا پیاسے اٹھارہ سو اکتیس اچھا وہ ایک لگ کاری ہے اچھا جی تو یہ ہے کہ ہم بات چلو کر لیتے ہیں مرزا کی پیدایش سے آجو مرزا یہ وہ مرزا کادیانی کی یقین جلو پیدایش اتنی گندی پیدایش ہے آج تک چیلنج کر رہو میں یار میں خادم مننوبہ چیلنج ایک چھوٹا سا چیلنج وڈا چیلنج چھوٹا چیلنج آج تک کائنات دیوچ ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا جیسی پیدایش مرزا کادیانی کی ہے گندی پیدایش گندی تو جس طریقے سے کھول کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے کہ میری بہن جڑوان پیدا ہوئی تو وہاں پیدا ہوا تو میری بہن کا سر پہلے میری ماں کی شرمگاہ سے ایسے نکلا تو اس کے چڑوں کے اندر اس کے ٹنگوں کے اندر میرا سر فسا ہوا تھا تو پھر میں نکلا تو اس طور پر میں خاتا مول اولاد ٹھہرا آؤ گند کرو پتر تم تو کہتے تھے کہ مرزے نے دعوی نبوت کے بات اس کو کافر کافر کہنا تو گندہ گندہ کہنا شروع کر دی اب مرزے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی گندگی شروع ہو گئی تھی کرو گلم میرے نہ لے تھے مرزے کی جوانی کی بات کرو اس کے بچپن کی بات کرو بات کرو آؤ میں تمہیں ثابت کرتا بچپن کے اندر وہاں ابھی کی پینشن چورا کے بھاگ رہے چور آدمی تھا یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا میں الزام نہیں لگا بلکل بلکل میں کونوں تھا میں حوالہ نہ دوں یقین جانبا میں یہ اپنا چینل بند کر دوں گا وہ تم لوگوں سے معذرت بھی کروں گا میں جوٹ بولتا تھا پچی سال سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے سورشن میڈیا کے اوپر تم لوگوں کے جوٹ کو بے نکاب کرتے ہو گئے آج تک میری کسے حوالے کو کسی دنیا کے مائی کے لال قادیانی مردی میں جرت نہیں ہوئی تمہارے تو وہ انصر عظام ربی خلیفہ مسرور اور جناب مفتی بشر کلو تک جناب وہ حار مانگے اور باگ نکلے اگر کچھ دم خم ہے تو آؤ انہوں نے سامنے آ کے بات کرو جی شاہد جی سوال کا جواب ہو گیا جی بالکل یہ مرزہ مسرور سے یہ ایک دوسری ایک بات ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ انگلینڈ کے اندر ہماری بیت الفتو اوپن ہے تو کوئی مولوی میں کسی میں یعنی ان کے بطول یہ ہے کہ اتنے جو مولوی حضرات ہیں ہمارے جو عالم دین ہیں وہ آتے کیوں نہیں ہے کیونکہ دروازے کھلیں ہیں ادھر آ کے ہم سے مباہسہ کریں میں اس کا جواب ہوں یہ وہی ہے میں نے کیا کہا ہے شاہد جی میں نے کہا مرزہ جونئر مرزہ سینئر کی تعلیمات پر عامل ہے اور طریقہ واردات پر عامل ہے جیسا مرزہ سینئر یا جیسا ان کی جماعت کا طریقہ واردات ویسا ویسا طریقہ واردات وہی تعلیمات مرزہ جونئر مرزہ جونئر کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے اپنے کمرے کے اندر بے کے ڈھنگے مارے گا بڑی بڑی آؤ مناظرے کرو مامے کبہ تمہیں آجا افلام مامے آجا تمہیں آجا آجو آجو ساری آجو آؤ مناظرہ کرو میں جب اس کے پاس کوئی مناظرے کے لیے چلا جاتا ہے پولیس کو کلا لیتا ہے اور آپ نے اس نے مشٹنڈے اور گنڈے رکھے ہوئے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتی ہیں سیم یہی طریقہ کاریانی مردینیوں کا ہے یہ اپنی عبادت گاؤں کے اندر کسکنے میں نہیں دیتے کسی کو نا جی آپ کہہ رہے ہیں کسکن میں نہیں دندے کول نہیں جان دندے مجار ہے کوئی ہمارے پاکستان کے اندر ہی ربوہ کی سارزمین ہے کوئی داری والا کوئی مولوی اندر جا کے دکھائیں انہوں نے بونڈری لائن بنائی ہے وہ گیٹ بنائی ہے گیٹ کے اوپر انہوں نے گنڈے کھڑے کیوں پلاشر کوفے لے کے اور ایسی ایسی توپے لے کے جو شاید پاکستانی فوج کے پاس بھی وہ گنے نہیں ہیں پاکستانی فورسز کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہیں جو ان کمشنڈوں کے پاس ہوتا ہے گنڈوں کے پاس ہوتا ہے ادھر کوئی داری والا کو بڑھ کر دو سائی گولی نہ مار دیں گے یہ آپ کو ان کے کسی عبادتگاہ پاکستان کے اندر ہی کسی عبادتگاہ کے اندر کوئی مسلمان چلے جائے مجھے اطلاعا اللہ آئے نہ آکے بتائیں لیکن ہو داری اس کے مجھے آکے بتائیے گا کہ میں خلاں گیا تھا ہے ہی نہیں چونٹ بولتے ہیں چونٹے ہیں یہ شاہدی سمجھے ہی کچھ جی شاہدی بس آخری ہے وہ کافی سارے سوال کے یہ رو گئے ہیں اور شکر الحمدللہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ان کے سارے سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں آخری دو سوال رہے گئیں ایک چندے کو لے کے رہتا ہے میں نے ان سے سوال کیا تھا یار یہ ایک ایسا بند تم لوگوں کا جو دین تمہوں نے نکالا ہوا ہے کہ چندہ دینا لازمی ہے پھر یہ اٹیک کرتے ہیں ہمارے اولیاء کرام بھی چندوں پر پال رہے ہیں یا پھر کوئی اگر نات خوان بھی کہیں آتا ہے تو وہ بھی تم لوگوں سے چندہ مانگ کے یعنی پیسے مانگ کے آتا ہے تو میں ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کسی کو پیسے دینا اپنی مرضی سے خوشی سے ایک ضروری چندہ جو تم لوگوں نے لکھا وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ چندے گن کا کیا سسٹم ہے چندے گن چندہ رہا نہیں چندہ رہا نہیں یہ جگہ ٹیکس زندگی کے اندر اتنے جگہ ٹیکس کوئی پچاس سے اوپر پچاس سے اوپر قسم کے چندے کے نام پر انہوں نے رکھا ہے بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہونے کا چندہ دو جی جناب کوئی پیجامت لائی جے سنتی انہوں نے بٹھایا جے انہوں نے چندہ ایک دیو پھر تھوڑا تھا پڑا ہوتا ہے دودھ پینا شروع کرتے ہیں دودھا بھی چندہ پھر انہوں نے دودھ چھڑے آتے روٹی کھا نہیں شروع کرتے دودھا بھی چندہ سمجھے ہی کہ نہیں انہوں نے پہلے ریڈ دا سی پی آ دودھا بھی چندہ آتے ہیں ہونٹرن راگو پہ دودھا بھی چندہ ہاں سچی بات ہے تو جناب ابھی اتفال کے کوئی دس قسم کے اتفال کے چندے ہیں پھر آگے جناب جب لڑکیوں یا لڑکاوں بڑے ہو جاتے ہیں پھر مبلغ بنتے ہیں تو ادھر سے ان کی لڑکیاں لڑکیوں یا 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 لڑکی کا بات حوالے چاہیں گے تو میرے پاس مجود ہیں بہشتی مقبرہ یہ کیا تھا مزاکاری نے کہا تھا مجھے الام ہوا ہے الام ہوا ہے جی ایک قبرستان بناو ادھر اور ادھر ان کو دفنانا ہے جو تمہیں چندہ دیں گے اور یہ جنت ہوگی اس کا نام ہی اس نے رکھا بہشتی مقبرہ بہشت جنت کو کہتی ہیں یعنی جنتی مقبرہ یعنی جو ادھر دفن ہوگا اس کی جنت کی بشارت ہے کہ وہ جنتی ہے سمجھے گے تو اس کا چندہ ویلے دینا پڑے گا تو ان کا مبشر مفتی مبشر کالو بھی وہ کہتا ہے نا مرنے کے بعد قادیانی مرضائی کی قبر کے اندر ٹیچی ٹیچی سوال یہی کرے گا جو فرشتین کے آتے ہیں ٹیچی ٹیچی لاروٹ یوں والا میٹھی روٹ یوں والا مٹھن لال مٹھن لال وہ سوال جو آبالے فرشتین تو مٹھن لال آکے سوال کرے گا دنیا کے اندر چندہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا جماعت کو جی ہاں اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں کہیں آئے تو بھئی مول بھی چندہ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو یہ تو ایک اس کی خوشی ہے کوئی خوشی ہے اس کو کہتا ہے ہبا ہبا مطلب توفہ گفت اس کے مختلف نام آپ دے لو کہ انسانی ہمدردی جیسے بھائی بھائی کی خدمت کرتا ہے پیار محبت سے کوئی توفہ دیتا ہے گفت کرتا ہے یہ لے جی میری طرح سے یہ اس کا تو کوئی منا نہیں کیا کسی شریعت نے کوئی ہے تو بتا تو کہ بھائی ہاں جی قرآن کی یہ آیت ہے یہ حدیث ہے اس کے اندر یہ من ہے نہیں کوئی کر سکتا اس کے علاوہ جناب تم نے جو چیزیں یہ کی ہوئی ہیں یہ تو تم نے لازم اور فرض کی ہوئی ہیں کہ جو چندہ نہیں دے گا وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتا اس کو جنم کے اندر ادھر پھیک دو بھائیسٹی مقبی چودہ کوئی سارے تو چندہ نہ دیتا تھا تو اسی اپنے مذہب چکڑ دندے ہو اس کا خروج لگا دیتا ہے خروج تو خروج کیا ہوتا ہے مطلب سارے مذہب نہ لونے تھا کوئی طلب نہیں یہ عجیب سا مذہب تم نے بنایا ہوا ہے کہ چندہ دیتے رہو گے تو ہمارے مذہب میں رہو گے نہیں چندہ دے ہو گے تو سارے مذہب نہ توڑا کوئی تعلقوات کر بڑی عجیب بات ہے ادھر کتنے ہمارے ایکس نادیانیز ایسے چودی صاحب ہیں ہمارے آمے منیر صاحب بڑے بڑے آتی رہے ہیں پوچھ لو کسی سے پوچھ لو بتائیں گے کہ بھئی ہمیں انہوں نے اس لیے نکالا ہے کہ ہم چندے نہیں دیتے تھے یہ کہتے تھے چلو تمہارا خروج لگا رہی ہے تمہارے ہی کہ یہ جب میں یہاں پہ منشن کر دوں کہ یہ میں نے مثال دی ہے بیسے یہ جن کے نام ایکس کا یعنیز کے لیے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو چندوں کی وجہ سے نکالا گیا یا یہ خود نکلے ہیں یہ کلگ میں نے ویسے مثال دی یہ نہ ہوں کہ پاس میں کوئی کٹنگ لے کہ کوئی کادیا نہیں یہ دیکھو یہ مفتی مشر کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ویسے تم یہ پوچھ سکتے ہو کسی سے یہ ایسی آیاں ہے یہ بات چندہ نہ دے لیکن اگر تم اپنے مذہب سے نکال دیتے ہو جماعتِ آمدیاں سے اب اس کا کتلک ہی نہیں چلے جی شاہ جی پتا چل گیا جی بلکل بڑی مربانی مفتی صاحب اب آخری سوال ہے اس کا یہ جو قادیانی سے ریلیٹڈ ہے اور ایک سوال انہوں نے محمد علی کا بھی کیا تھا کیونکہ وہ یہ جتنے بھی یہ سات آٹھ لوگوں کو میں جانتا ہوں نا یہ آپ کی سٹریم کافی دنوں سے دیکھ رہی ہیں یعنی میں بھی ہوتا ہوں صاحبی جو بھی ہوتا ہی یہ سارے تو جو آخری سوال ہے وہ کل کی سٹریم کے بعد انہوں نے کیا تھا شاہد اور یہ زیادہ مذہبی سے زیادہ سیاسی سوال ہے یہ میں نے آپ سے میسج بھی کیا تھا وہ کہتے ہیں جی کہ اٹھارہ سو صدی کے انڈ میں اور انیسویں صدی کے شروع میں کافی مکتاب فکر بن چکے تھے اور وہ مکتاب فکر خود ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے تو گوروں کا کیا ضرورت تھی ایک اور لڑگچ بیچ میں ڈالنے کی کہ جی مرزا جو ہے وہ گوروں کا ایجنٹ کہاں سے آگیا اسے پہلے ہی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے تو آپ کی سٹریم میں یہ جو کہا گیا تھا جی کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا تو کس بیس پہ کہا گیا ہے ہاں 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 بڑی دور کی کوڑی لے کے بڑی دور کی کوڑی آپ لے کے بڑی بڑی سونی بات کی ہے اچھا میں یہاں پر یہ بھی کروں گا صاحبان سے کہ یہ تقریباً دس کے قریب انہوں نے سوالات کیے تو آپ نہ صاحبان کوئی دوست اس ویڈیو کی کلپنگ کر لی دئیے گا جی شاہ صاحب میں نے ارادہ کیا اور ٹائم بھی نوٹ کر لیا تھا یہ سوال جو آپ انشاءاللہ یہ الگ کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں لگا دی جائیں گے جزا کرنا جزا کرنا بہت شکریہ تو یہ کام ضروری جنہیں تو یہ چونکہ ویڈیو بڑی طبیل ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے اگر آپ وہ کریں گے نا تو وہ یہ نیچے ایک وہ پھر آئی ہے بغیرت ملہدہ آئی ہے وہ کال پہ آجے وہ نیچے بکواس کر رہے گی اگر اس طرح کرے گی تو پھر بلاغ کر دیں گے کال پہ آجے انسان کی بچیوان کے اگر کوئی بات کرنے میں نہیں یہ ان کو بلاغ کاری دیا کریں بس شکریہ ہمیں اپنی زبان گندی کرنے کی قضرت نہیں اپنی زبان گندی کریں گے ایسے بندوں کی ہمیں کال کا کوئی نہیں بالکل نہیں ان کو سیڑ پی رکھیں بدگلہ اچھا ٹھیک ہے یار حوالہ خود کاشتہ پودھا مجھے تھوڑا سا حوالہ تلاش کر لینے دیں تاکہ میں دلیل سے بات کروں تو خود کاشتہ پودھا کیا جی حوالہ آپ کے سامنے ہیں اس حوالے کو آپ درہ دیکھئے گا اور پھر مجھے یہ قادیانیوں سے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی مقاطبے فکر بن گئے یا کسی ایک نے بھی یا ان کے پیشواوں میں سے یا ان کے علماؤں میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ ہے یہ لے حوالہ شیطانی خزائن ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ تین سو پچاس ہے کہتا ہے کہ خدا لخواستہ سرکار انگریزی اپنے ایک قدیم وفادات اور خیرخواہ خاندان کی نسبت کوئی تقدر خاطر اپنے دل میں پیدا کرے کہتا ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ تو قدیم دادے لکڑ دادے اور چکڑ دادے اوپر تک ہمارا خاندان مرزیوں کا قادیانیوں کا یہ مغل فیملی جو ہے وہ تو تمہارے وفادار اور چاپ لوز تھے خدمت گزار تھے اے انگریزو اے ملکہ وکٹوریا اس بات کا الہائی تو غیر ممکن ہے کیسے لوگوں کا مو بند کیا جائے جو اختلاف مذہبی کی ویاسی یا نفسانی حسد اور بغض اور کسی ذاتی غرض کی اس بات سے جو تھی مخبری پر کمر بلتا ہو جائے اب یہ تھا کہ ملکہ وکٹوریا کو کسی نے شکایت کی تھی کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے نا یہ اس قسم کی چبلیں چبل ہیں تو یہ اب وہ چاپنوں سی کر رہا ہے انگریزوں کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ نہیں میں تو بڑا وفادار ہوں سمجھیں کہ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانسار خاندان ثابت کر چکی ہے یہ دیکھ پچاس سال سے اس کے بابے بزرگ بڑیرے سب انگریز کے چاپلوس تھے غلام تھے وفادار تھے جانسار تھے جس کی نسبت گورنمنٹ آ لیا کہ مؤسس حکام نے ہمیشہ مستحق مرائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے فیر ہوا اور خدمت گزار وہ دیکھیں وہ کہتا ہے تم لوگوں کے سائن کردہ جناب محضرت کے ساتھ یہاں پہ عبدالقادر قید یعنی عبدالقادر مرہم بھی آ گیا تو جیسے آپ مناسب سمجھے اسے بھی پھر قبر کیجئے سوال کا جواب تو دینے دیں اچھا جی تو میں کیا کہہ رہا تھا اچھا یہ گواہی دیا کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرفہ اور خدمت گزار اب یہ دیکھیں اس خود کاشتا پوتا کی نسبت نہائید حضم اور احتیاط اور ترکی کو پوتیوں سے کام لے کہ اپنے ماں تحت ماں تحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص انائط اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں وہ تو کہتا ہے خود کاشتا پوتا ہے یہ انگریز کا میں خود کاشتا پوتا ہوں مطلب یہ کہ خود کاشتا پوتے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم لوگوں نے ہی مجھے کھڑا کیا ہے اس نبوت کے دورے کے اوپر ہی مجھے بنائے ہیں تو کیا بریلویہ میں سے دیوبندیہ میں سے وہابیہ میں سے شیعہ میں سے کسی ایک نے کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا کبھی کیا ہو کہ میں تو انگریز کا خود کاشتا پوتا ہوں ہاں لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگا ہے وہ نقبات لوگوں نے کہا کہ فلان جی وہ انگریز کا خود کاشتا پوتا تھا وہ ایجنٹ تھا ایجنٹ تھا ہر مکتبے فکر والا اپنے مخالف کو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک الانگچی لیکن خود اٹھ کہے کوئی یہ یہ جناب تصدیق کرے کہ ہاں میں خود کاشتا پوتا ہوں انگریز کا لگایا ہوا پوتا ہوں یہ سوائے مرزے قادمی کو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں جی شاہدی جواب مل گیا بلکل جواب مل گیا اور اب سارے سوالات کا اس کے تو ہو گئے فپر بلف جواب مل گئے جواب مل گیا